چرچ کہ آخر بیٹے ایسی کیا لیزن ہے کہ تُو نے چرچ نہیں آنا اس نے کہا فادر میں جب بھی چرچ آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو کوئی فون پر لگا ہوا ہے کوئی نیٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے چرچ نہیں آنا فادر نے اسے کہا اگلے سنڈے جب تم آؤ تو پہلے مجھ سے ملنا اس کے بعد تم نے چرچ میں دعا کے لیے بیٹھنا ہے جب اگلے سنڈے وہ چرچ آیا تو وہ فادر سے ملا اور فادر نے اس کو ایک کام دیا اس نے کہا یہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لے اور جب تک عبادت ختم نہیں ہوتی تو نے یہ چرچ کے چکر لگاتے رہنا ہے اور فادر نے اسے کہا یہ بھی دھیان رکھنا کہ اس کا ایک ڈراب بھی نہ گرنے پائے اور پھر جیسے عبادت شروع ہوتی ہے وہ اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور چرچ کے چار چکر لگاتا ہے اتنے میں عبادت کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے اور جیسی وہ اپنے فادر کے پاس واپس لڑتا ہے اور فادر اسے پوچھتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ نیٹ یوز کر رہے تھے یا کتنے فون پر بات کر رہے تھے یا آپس میں بات کر رہے تھے اس نے کہا فادر آپ نے تو مجھے یہ کام سوم پا تھا کہ میں چرچ کے چکر لگاؤں اور میرا سارا دھیان اسی پانی پر رہا تاکہ یہ نیچے گرنے نہ پائے اس لیے مجھے کیا پتہ بھی کون نیٹ یوز کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا میں نے تو دیکھا ہی نہیں فادر نے اسے کہا یہی تو میں بھی سمجھانے چاہتا ہوں کہ اگر تو خداون کی گھر میں آتا ہے تو خداون کی طرف اپنا دھیان لگا کون کیا کر رہا ہے اس بات پر دھیان نہ دے فادر نے اسے کہا بیٹا اب تو جب بھی چرچ آئے تو یہ نہ دیکھ کہ کون کیا کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھ کہ میں کیا کرنے آیا ہوں تو جب ہم بھی چرچ آئے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون عبادت میں کیا کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں تو ہمیں اپنی توجہ اپنا پورا دھیان خداون کی طرف دینا ہے اس کلام کی طرف دینا ہے جو پاسٹر یا فادر بیان کر رہے ہیں تو خداون آج کے اس چھوٹی سی کہانی کے درو آپ کے دل میں ضرور ایمان بختہ کریں اور ضرور آپ چرچ جائیں اور اس طرح کی باتوں کو سوچے بغیر کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں بلکہ اپنا فاکس اپنے خداون پر اور خداون کے کلام پر دیں تو ہم ضرور برکت پائیں گے جس طرح ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں تو اس طرح خالی ہاتھ پھر واپس نہیں آئیں گے بلکہ اپنی بلیسنگ کو لے کر اپنی انوائنٹنگ کو لے کر وہاں سے واپس آئیں گے